ایک تاجر کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے جس سے پوری امت مسلمہ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ہر ایک کو خوف خدا پیش نظر رکھنا چاہیے تاجر کو اتنا نفعہ لینا چاہیے جس سے گاہ اضافی پریشانی محسوس نہ کریں دھوکہ نہ دے دیانتداری سے کام لے مال جیسا ہے یعنی مال وہ جیسا کہے ویسا ہو یہ نہیں کہ مال کی بیجا تعریف کی رو مال ایسا نہ ہو اگر اس میں عیب ہے تو وہ ظاہر کر کے دے اگر عیب چھپا کر بیچے گا کہ گاہ کو پتا نہ چلے تو یہ بھی دھوکہ گناہ حرام جاننا میری جاننا والا کام ہے بہارحال یہ کہ تاجر کو بھی چاہیے کہ وہ امت کی خیر خواہی کرتا رہے وہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا مرد کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لئے پسند کریں اپنے لئے سستہ پسند کرتے ہیں دوسرے کے لئے مہنگا پسند کرتے ہیں اپنے لئے عمدہ پسند کرتے ہیں دوسرے کے لئے گھٹیا پسند کرتے ہیں اپنے آرام کا خیال رکھیں گے اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے اگر اس کو بندہ اپنے گیرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لئے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لئے پسند کرنی ہے جو اپنے لئے نہ پسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لئے نہ پسند کرنی ہے تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے اس طرح سواریوں میں دکنداریوں میں یہ مطلب ہے کہ اگر اصول خیال یہ حدیث پاک خیال میں رہنا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو جائیں اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے مسلمانوں پر رحم فرمائے باہمی اتحاد اتفاق عطا کرے ہم ایک اور نیک ہو جائیں